بھوکم کا کیندر نیپال کا لام جنگ تھا لہٰذا نیپال پر سب سے زیادہ قہر ٹوٹا کارٹوانڈو شہر کی تو مانو شکل ہی بدل گئی زمین سے لے کر دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ تک تباہی کی پرچھائیں پرچھائیں بس ہر طرف دکھائی دی خوبصورت کارٹوانڈو شہر خندہر میں تبدیل ہو گیا ہمالے کے گرب سے بیناش کی ایسی قطعہ کی شروعات ہوئی کہ پورے نیپال میں ترہی ترہی مچ گئی کارٹوانڈو کے اس ایتیہاسیت مندر کا حال دیکھئے وقت کے تھپیڑوں کے بیچ کھڑا رہا آس تھا کا یہ آشیانہ اب ملوے کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے اب ذرا دھرہرہ کے دھراشائی بھیم سینٹ ٹاور کا بھی حال دیکھئے 1834 اور 1934 کے بھیشن بھوکمپ میں جس ٹاور کا بال تک باقا نہیں ہوا آج وہ اتیت کا اوشیش بن چکا ہے نو منزل کے اس ٹاور سے کٹمانڈو شہر کا موائنہ کرنے والوں کو اب یہاں سے من مسوس کر لوٹ جانا ہوگا بہت سال بعد جیسے آپ کا قریب قریبی 80 برس کے بعد میں یہ سب سے بڑا بھوکمپ کا ترکہ ہے اور اس کا تارائی سے لے کر پہاڑ تک کا پوکھرا کے نزدیک میں جو لمجنگ جلہ ہے ہمارا وہاں اس کا جیسے سینٹر تھا اتیحاس کی شاندار دھروہروں کو چند سیکنڈ میں بھوکمپ نے زمین دوز کر دیا ورلڈ ہیریٹیج کی حیثیت رکھنے والے کٹمانڈو کا دربار سکوائر اب صرف تصویروں میں ہی زندہ رہے گا اس دھپتے کلا کا نایاب نمونہ دربار سکوائر لکڑیوں کی ڈھیر میں تبدیل ہو کر تباہی کی داستان بیان کر رہا ہے نیپال میں ہر طرف موت کا منظر ہے تباہی کا کولا حل ہے مریضوں کی تعداد کے آگے اسپتال کم پڑ گئے ہیں سڑکوں پر مریضوں کا علاج چل رہا ہے بھوکم کی چپیٹ میں بھارتیے دوتاواز بھی آیا دوتاواز کے کرمچاری کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے کے مطابق موت کا اکڑا ایک سے دس ہزار تک پہنچ سکتا ہے نو سے پچاس فیزدی جیڈی پی کے برابر آردھک نقصان کا اندیشہ ہے یہ سنکٹ ساجہ ہے اس لیے نیپال کی اور بھارت نے سہیوک کا ہاتھ بڑھا دیا ہے ہمارا پورا تیار ہے اس لیے ہم لوگ نے یہ کر پا رہا ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ جو ڈیمیج جو کافی زیادہ ہوئے ہیں اور نیپال میں تو بہت ہی زیادہ ہوا ہے تو اس لیے اس وقت ہمارا اپنا دیش کا جو حالت ہے اس کو پورا ہم سنبھال رہے ہیں ساتھ ساتھ نیپال میں بھی جو ہمارا رسکیو ٹیم ہے وہ بھی جا چکے ہیں بھوکم کی مار نیپال پر دہری پڑی بھوکم کے بعد ہیمز خلن ہوا جس میں ماؤنٹ ایوریسٹ کے بیس کیمپ میں موجود پروتہ روحی بہ گئے کتنے اس کا اندازہ ابھی لگایا جانا مشکل ہے ابھی تو تباہی کی شروعاتی تصویریں ہی آ پائی ہیں جب ملبہ ہٹے گا تبھی تباہی کی اصلی صورت سامنے آ پائے گی دلی میں سدھارتیواری اور بالکشنے کے ساتھ بانکج داس کٹمانڈو آج تک